ناظرین خوش آمدید فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی پروگرام خصوصی طور پر آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے نایام کے حوالے سے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے اور بالخصوص آج جو آخری پروگرام اس کا پیش کیا جا رہا ہے اس میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو حکومت کے امور ہیں اور کس طرح سے ریکارڈ اضافہ ہوا شاہ صاحب اور وہ جو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش کر اس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے اس دور میں اور روم سے لے کر اور پھر یہاں ہندوستان تک وہ حکومت کا سلسلہ جغرافیائی طور پر پھیلتا ہے کیا وجہ تھی دیکھئے ایک تو مرکزیت جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام ہی کو اپنا حقیقی امام مانا اور اس پر عمل کر کے دکھایا اپنی ذات کو آپ نے تصنیوں سے بناوٹ سے جس طرح کبھی اللہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے تھے کہ جناب خلافت کو قبول کرنا یعنی ہے تو بہت بڑا کام لیکن وہ مسائب و آلام اور جواب دہی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر جس طرح کبھی بھی ارس کیا گئے کہ حضور علیہ السلام کی تربیت کے مطابق آپ کی شخصیت انتہائی مخلی شخصیت تھی اسلام کے لیے اور آپ کی تمام تر افکار و خیالات کا مرکز جو تھا اسلام کی ترقی اور اعلیٰ کلمت الحق اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور جہاں جہاں پر بربریت ظلم اور جہاں جہاں تک خلق خدا پر پریشانی ہے اس کو دور کرنا اس وقصد کے حوالے سے آپ نے مسلم ہو یا غیر مسلم آپ نے ایک نظر کے ساتھ ان تمام علاقوں کو گویا کے طرف توجہ کی اور آپ کا اخلاص اور آپ کی راستگوئی اور آپ کی جو امانت تھی جس امور کے آپ امین تھے کہ آپ کی وجود مسعود سے خلق خدا کو کوئی خطرہ نہیں تھا اس بنا پر ہر شخص نے آگے بڑھ کر آپ کے پیغام کو گویا کے قبول کیا اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے اندر جو کمال تھا نا جو روحانی کمال وہ تو آپ احادیث سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عمر کے زبان پر حق کو جاری کر دیا ہر وقت کا ایک محدث ہوتا ہے اور عمر جو ہے وہ میری امت کے محدث ہیں ہر امت میں محدث ہوتا ہے شاولی اللہ صاحب بڑی پہلی بات کرتے ہیں اس کو اس میار پر کہ آپ کی باطن اتنا پاکیزہ تھا جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا اور احسان کا یعنی عدل یہ کہ تمہارا ظاہر باطن نہیں کھو جائے اور احسان یہ کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے تو یہ ہے کہ آپ کی روحانیت میں بھی رابطہ آپ کا براہ راس ملہ عالی سے ہے یعنی یہ تربیت کا گوئے کا نتیجہ ہے اس میں آپ اس کو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ سیدن فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امور خلافت میں یہ تمام چیزوں کو کرنا شروع کیا ہے تو اس میں آپ نے یعنی جو خلافت کے اندر ایک تکبر ایک عمرہ کے اندر ایک تکبر حاکم کے اندر ایک تکبر اور اپنی دادو تحسین سے خوش ہونا یہ قطن دور دور تک نظر نہیں آتا اگر کوئی آپ کی شان میں دو جملے اگر ایسے کہتا جو تعظیم پر منحصر ہوتے تو آپ اس کو روک دیتے فرما اس سے تمہارا نفس زلیر ہو جائے گا ایک روایت میں نے پڑھی ہے ایک شخص آیا اور اس نے جناب آپ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کی کہ خلیفہ موجود ہے اور اپنے جسم کے آزا کو بالکل جھکا کر وہ نماز پڑھ رہا تھا آپ نے اس کو بلایا فرما یہ تم نماز پڑھ رہے تھے یہ کیا کر رہے تھے تو کہا میں آجزی کر رہا تھا فرما ایندہ میں تمہیں ایسا کرتا ہوا نہ دیکھو آجزی اور خوشو خضو جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے تو آپ نے اپنے قریب ان چیزوں کو نہ دیکھا تسملو اور بناوٹ سے دور کیا سیدنا خالد بن ولید کو جو آپ نے معذول کیا اس کے اندر ایک وجہ یہ حضرت عمر بن عاز کے بیٹے کو جو آپ نے سزا دی ہے حج کے ایام اس کی وجہ یہ اور حضرت عمر بن عاز کو یہ کہا کہ تمہارے بیٹے اگر تم گورنر کے بیٹے ہو تم گورنر ہو اور تمہارے بیٹے نے اس وجہ سے ریایہ کے کسی ایک فرد پر ظلم کیا ہے تو کیا اللہ رب العالمین نے یہ فضل نہیں فرمایا تھا کہ عورتوں سے بچے جو پیدا ہوئے تھے وہ تو آزاد پیدا ہوئے تھے اور تم نے ان کو غلام بنا لیا تو یہ یہ یک سوئی جو تھی اور خلق خدا پر جو خاص کرم اور نگاہ رحمت تھی اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلد اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ پر لوگوں کو برکت بھی عطا فرمائی اور لوگوں نے قبولیت کے لیے ان کا شرع صدر بھی ہوا یہی بات اس کو آگے بڑھا تلوار کے زور پر تو علاقے فتح ہوتے ہیں جغریافیائی سردیں جو ہیں وہ فتح ہو جاتی ہیں لیکن عمر فاروق تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے قلوب پر حکومت کی دلوں پر حکومت کی ملتی ہے کیا کہتے ہیں بلکل ہے آپ تاریخ میں دیکھیں کہ اسی اہد میں سکندر اور چنگیز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کا انداز یہ تھا کہ تمام تر ہربی ساز و سامان سے لیس تھے جب وہ کہیں حملہ کرتے تھے کہیں جاتے تھے تو ان کا انداز یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ جس ملک پر حملہ کر رہے ہیں وہاں اپنا روب اور دب دبا اور مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے لوگوں کو قلوں کی پرجیوں پر لٹکا دینا قتل عام کرنا اور غلام بنانا بانیوں کو اسیر بنا کر اپنے پاس رکھ لینا دنیا بھر کے اس سے بہت عارضی فائدہ تو بہت ہوتا تھا وہ جو دہشت قائم ہوتی تھی تو اس سے عارضی فائدہ تو ضرور ہوتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ دیر پا نہیں ہوا کرتی تھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا اور ہے خوف پیدا کرنا اور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دراصل یہی سے آپ ایک امتیازی پہلو جو نکلتا ہے وہ یہی سے نکلتا ہے کہ جب انہوں نے فتوحات کی اور بائیس لاکھ مربع میل سے زائد جو اپنی سلطنت قائم کی اسلامی سلطنت اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ جب ایک تو جوش و استقلال اور ولولہ جو اسلامی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں انہوں نے ملا وہ تو اپنی جگہ اس کے علاوہ فتوحات کے بعد جو راستگوئی راستبازی اور انصاف کا جو پہلو تھا ان کے یہاں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ تم کسی کے کانناک نہ کٹو کسی کے ساتھ دشمن کے ساتھ فریب نہ کرو بچوں کو قتل نہ کرو اور یہاں تک کہ ہرے بھرے درختوں کو بھی آپ کو قلم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ یرموک کی فتوحات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان شام کے ازلا سے نکلے تو عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تم کو پھر اس ملک میں لائے عیسائیوں نے خود بڑھ کر کہا کہ اللہ تم کو پھر اس ملک میں لائے اور یہودین نے تورات اٹھا کر کہا کہ ہمارے جیتے جی اب قیسر یہاں نہیں آسکتا ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو انصاف تھا انصاف کا مرحلہ تھا وہ رویہ جو تھا وہ رویہ تھا وہ دلوں پر حکومت کرتے تھے اسی طرح یاد اور آتا ہے کہ خیبر کے موقع پر جب عیسائیوں اور یہودیوں نے ان کے ساتھ سازش کی اور اس کے عوض جب انہیں نکالا حضرت عمر فاروق نے تو فاتح ہونے کے باوجود آپ اندازہ لگائیے ان کی راستگوئی کا اور انصاف کا کہ فاتح ہونے کے باوجود ان تمام علاقوں کا محافظہ انہیں دیا گیا اور یہ احکام جاری کیے کہ جب یہاں سے وہ نکلیں تو انہیں جگہ جگہ پروٹیکشن دیا جائے ان کے نظم و نسکہ انتظام کیا جائے اور ان سے ذمہ نہ لیا جائے اس کام کا تو یہی وہ راستگوئی تھی اور یہی سب ساری چیزیں تھی جو انہیں دلوں پر حکومت اس کا سبب بنی اور ایک بڑے حلقے کو انہوں نے فتح کیا اور ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ جب اسلامی خمیر میں جب فاروقی روو جلال شامل ہوا تو اسلام نے اتنی ترقیق کی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جائے ایک وجہ شاہ صاحب شاید یہ بھی ہے بلکہ یقیناً ہے اس پر آپ بیروشن ڈالیے گا کہ احتساب کے لیے ایون اپنی ذات کو بھی پیش کیا ایک احتساب کا عمل جو ہے برکہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص آتا ہے اور وہ عمر فاروق سے کچھ بھی سوال کر سکتا ہے کوئی بھی بات کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تو کیوں کیا یعنی یہ ایک احتساب کا جو عمل ہے یہ بھی ان کے ہاں بہت زیادہ پائے جا یہ تو پہلا خدبہ قبلہ صابری صاحب اگر آپ دیکھنے ہیں صابری صاحب تو پہلا خدبہ جو وہی دیا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے خلافت نامہ تیار کر آیا تو حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالی اس کے قاتب تھے اور جس وقت نام لکھنے کی بات آئے کہ کس کو متعین کریں گے تو اس میں آپ پر جو غشی تاری ہوئی بخار کی وجہ سے پھر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے خود آگے عمر لکھ دی جب آپ پر بحالی آئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا لکھا کا عمر تو آپ نے دعا یہ کلمات کا ہے کہ یقینا اس سے زیادہ کوئی اور مستعید نہیں ہے کچھ لوگوں میں یہ خلجان تھا اور ہجان پیدا ہوا کہ جناب فاروق عاظم کی شدت ہے اور مزاج کے متسختی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب یہ فیصلہ کوئی غلط ہونے جا رہا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہ یہ خدبہ موجود ہے آپ نے اشاء فرمایا کہ میں نے ان کو وہی نصیت کی ہے جو رسول اللہ نے مجھے کی تھی کیا بات اب آپ دیکھئے کہ جس وقت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے پہلا خدبہ دیا تو صاحب صاحب آپ نے انہیں ذکر فرمایا یہ کتابوں میں درج ہے آپ نے فرمایا کہ لوگ مجھ سے دہشت کھاتے ہیں درتے ہیں یہ ایسی بات نہیں میں تم بھائیوں میں سے ایک شخص ہوں تم میرے بھائی ہو اگر مجھے قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و تعلیم کی خلاف کرتے ہوئے دیکھو تو ایک شخص کھڑے ہو کر ممبر پر میرے گربان میں ہاتھ ڈال سکتا ہے لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین اور اس کی تعلیم کی خلاف اگر کسی کو عمل کرتا ہوئے دیکھوں تو فرما یہ دہنہ پاؤں ہوگا اور اس کا تلوہ ہوگا اور اس کا مو ہوگا اور میں اس کو زمین پر مسل کے رکھ دوں گا یہ دونوں کیفیت آپ نے بیان فرمائی جو کام ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول اور دین کے خاطر ہوگا میرے نفس کے حوالے سے ہوگا تو تم مجھ پر اعتراض کروگے لیکن اللہ کے دین سے اگر تمہاری کوئی تعلیم متصادیم ہوگی تو عمر اس کو پرداشت نہیں کرے اور یہاں تک کہ بھی میں کھاتا کیا ہوں میں پہنتا کیا ہوں اس تک کا میں جواب دیکھتا اب عراق ہوں تو ہاتھ کو آپ دیکھیں جب عراق فتح ہوا کسرہ کے علاقے جب فتح ہوئے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جناب جب سعید بن عقاس نے سفیر کو بھیجا کے جا کر تم پیغام دو تو وہ تو بڑا حیران تھا کہ میں کس کو بات کرنے جا رہا ہوں اور میں کس کے حضوری بات کرنے جا رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ جب میں مدینہ کے حد میں داخل ہوا تو سیدن فاروق عاظم کا یمل تھا کہ آپ مدینہ کے سرح سے باہر نکل کر دور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر جب انتظار کرتے تھے کہ کیا خبر آ رہی ہے سعید کے کیا حوال ہے وہ شخص جب مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو اس نے اپنے ذہن میں تصویر بنائی ہوئی تھی کہ ان کا لباس حصہ ہوگا وہ اس طرح گفتگو کریں گے وہ دیکھتا ہے کہ جب میں مدینہ میں داخل ہوا تو ایک عام سادہ شخص مجھے رکھ کے پوچھتا ہے کہ ساد کیسے ہیں معاملہ کیا ہوا تو کہتا ہے میں گھوڑے سے اترا نہیں نیچے سواری سے نہیں اترا اور میں سواری چلاتا رہا اور وہ شخص میرے پیچھے دوڑتا رہا اور دوڑ دوڑ کر مجھ سے جنگ کی باتیں پوچھتا رہا یہاں تک کہ جب شہر میں داخل ہوئے تھے شہر میں گوھرام مجھ گیا امیر المومنین تو کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ جناب یہ امیر المومنین ہے تو آپ نے مجھے سواری پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے اور فرمایا کہ جنگ کے حالات بیاد کیا بات ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد نوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید پروگرام فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا بیزمان تسلیم سابری بات کر رہے ہیں حضور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور بالخصوص ان کاموں کے حوالے سے جو وہ مثال بنا گئے تمام معاشروں کے لیے اور اس وقت کے پوری دنیا میں وہ نظام اس وقت بھی رائج ہیں اور صحیح بہترین نظام سمجھ کر وہ رائج کیے گئے ہیں کیا وجہ ہے بلدیاتی نظام آپ کا قائم کردہ معاشی نظام میں ایسے انقلابی اقدامات آپ نے کیے معاشرتی کاموں میں آپ نے ایسے انقلابی اقدامات کیے ہیں پولس اور فوج کا محکمہ آپ کی ایک تخلیقی صلاحیت سمجھ لیجئے جو آپ منظر عام پر لائے ہیں وظائف مقرر کیے گئے یہ ایک نظام بنایا گیا کیا کہتے ہیں تراصل دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام حکومت چلانے کی دو جہتے ہوتی ہیں ایک تو شخصی نظام ہوتا ہے جس کو آپ ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا ایک جمہوری نظام ہوتا ہے دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو صحیح جمہوریت ہے اس کو انہوں نے لاغو کر کے دکھایا اور اس پر جہتے مقرر کر کے دکھائیں اس سے پہلے جتنی بھی حکومتوں کو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں چاہے وہ روم کے حکومت ہو فارس کے حکومت ہو یا اس سے پہلے ایران کی حکومت ہو دیگر جتنی حکومت ہے تھی وہاں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا جو اپنی شخصی نظام کے تحت وہ سب کچھ چلاتا تھا وہاں پر ریایہ کی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ریایہ کے حقوق اور ریایہ کی سے کوئی مشورہ کوئی مشورت اس طرح سے سامنے آئے یہی وجہ ہے کہ جب ان حکومتوں میں وہ شخص جو شخص معین جو حکومت کر رہا تھا جب وہ ہٹا تو وہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو نظام بنایا جو نظام رائج کیا وہ شخصی نہیں تھا بلکہ جمہوری نظام تھا دراصل وہی جمہوری نظام جیسے مثال کے طور پر مجلس شورا انہوں نے ایک بنائی مجلس شورا جہاں پر تمام امور فیصل کیے جاتے تھے اس پر گفتگو ہوتی تھی کہ کہاں پر کس کو مقرر کرنا ہے استثباب رائے کیا جاتا تھا اس کے علاوہ ایک اور بھی مجلس تھی جو اندرونی معاملات تیع کیے جاتے تھے کہ فلا جگہ کا حاکم کون ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے کہ حاکم تیع کرنے میں خود اپنی رائے نہیں ہوتی تھی میں ایک کا حاکم مقرر کر رہا ہوں یہ فلا جگہ کا حاکم بن کے جائے گا بلکہ جس علاقے میں حاکم مقرر کرنا تھا وہاں کے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ خود بتائیں کہ آپ کا سب سے وہاں راست گو سب سے حق گو اور سب سے ایماندار اور دیانتدار ایمان والا کون شخص ہے جب انسان جب وہاں کے لوگ یہ انشاندہی کرتے تھے اور خود وہ آپ اس کا امتحان لیتے تھے پرکتے تھے تو وہاں پر اس کو نامزد کر دیتے اور پھر وہ وہاں سے نظام کرتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کی مثال میں ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ خدبہ ہو رہا تھا خدبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اتق اللہ یا عمر تو لوگوں نے کہا کہ کیا وقتے ہو خاموش ہو جاؤ خلیفہ وقت سے تم ایسی بات کر رہے ہو پھر اس نے کہا اتق اللہ یا عمر کہ عمر اللہ سے ڈرو دو تین دفعہ اس نے کہا تو حضرت عمر بار بار لوگ روکتے تھے تو حضرت عمر نے روک دیا لوگوں کو کہ نہیں اسے کہنے دو اگر یہ نہیں کہتا ہے تو اس کا وجود کس کام کا اور اگر ہم نہیں سن پاتے تو ہمارا وجود کس کام کا تو یہ ساری چیزیں تھیں اور جس کی وجہ سے وہ انہوں نے سارے کمیشن مقرر کیے جوہر شناسی ان کے اندر لوگوں کا انتخاب کرنا دراصل حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے عائزہ مریٹ پر لوگوں کو مریٹ بیسس پر لوگوں کو مقرر کرنا ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر عائزہ اقارب کو لوگ مقرر کر دیتے ہیں اپنے قریبوں کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ جس طرح چاہتے ہیں مطلق العنانی کرتے ہیں توائف الملوکی ہوتی ہے کوئی نظام نہیں ہوتا لیکن حضرت عمر کے اندر جو جوہر شناسی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے جگہ جگہ مقرر کیا اور ایک نظام قائم کیا ہر جگہ جیسے جیسے صحیح جگہ پر صحیح لوگوں کو مقرر کرنا یہ جو یہ خواہد باتی ہے یہ بھی ایک عدل کا حصہ یہ بھی ایک عدل ہی ہے ایک انداز کا پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک تو میرٹ کو فروغ دیا پھر دوسرا علم و ہنر کو آپ نے فروغ دیا کہ جس مارے ناظرین خوش آمدید آخری گوشہ یہ پروگرام آج تیسرہ دن ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے یہ خصوصی پروگرام شہادت فاروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے موقع پر اور اس بابرکت موقع پر پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت بھی آپ تک پہنچائی جائے ان کے وہ کام بھی آپ تک پہنچائے جائیں کہ جو آج بھی مثال ہیں اور آج بھی قابل تقلید ہیں کہ کوئی بھی حکمران ہو پورے عالم اسلام میں تمام عالم اسلام میں اہد فاروقی کو ایک نظیر کی حیثیت سے ایک مثال کی حیثیت دی جاتی ہے شہادت پھر یہ کم و بیش گیارہ سال کا ایک طویل عرصہ تقریباً ساڑھے دس سال کا عرصہ پھر یہ ختم ہوتا ہے اور فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے یہ ایک ایسا دور ایسا کامیاب دور کہ جس میں پولس کا نظام فوج کا نظام بلدیاتی نظام اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وظائف بیت المال کا جو نظام ہے وہ قائم کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں وہ شہادت کس طرح سے اور اس کی وجوہات کیا ہے دراصل اس میں بھی انہوں نے انصاف کا جو ان کا پہلو تھا اور جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا دراصل وہی وجہ ان کی شہادت کی بنی جیسے کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک پارسی ایک غلام تھا جس کا نام فیروز تھا وہ پارسی ہوا کرتا تھا وہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے کہا کہ جو میرے مالک ہیں مغیرہ بن شعبہ وہ مجھ سے زیادہ وصولتیں ہیں رقم جو ہوتی ہے ایک حسنت و حرفت کی چونکہ میں غلام ہوں اس لئے مجھ سے زیادہ وصولتیں ہیں انہوں نے پوچھا کہ کتنا وصولتیں ہیں اس نے بتایا کہ دن میں دو درہم کے قریب جو ہے وہ ان سے وصول لیا کرتے ہیں وہ لے وہ تم کیا جانتے ہو کیا سنت و حرفت ہے تمہاری انہوں نے کہا نقاشی اور نجاری یعنی کارپینٹرز تھے وہ نقاش تھے تو کہا کہ اس فن میں تمہیں یہ زیادہ لگتا ہے یہ تو بہت کم ہے یہ تو میرے حساب سے زیادہ نہیں ہے تو وہ جو تھا وہ ناراض ہو کے چلا گیا ان کے پاس سے حضرت عمر فاروق سے ناراض ہو کے چلا گیا کہ مجھ سے انصاف نہیں کہ حالانکہ انہوں نے انصاف کیا تھا جو اس دور کا تھا سبھی جانتے ہیں اس کے بعد دوسری صبح میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لئے جب مسجد نبی تشریف لاتے ہیں تو وہ شخص بھی آتا ہے خنجر لے کے اور وہ آتا ہے مسجد نبی کے اندر اور جب حضرت عمر فاروق کا یہ انداز تھا کہ جب نماز کے لئے لوگ کھڑے ہوتے تھے تیار ہوتے تھے تو کچھ لوگوں کو انہوں نے مقرر فرما دیا تھا صف بندی کے لئے جب صف بندی ہو جائے کرتی تھی تب حضرت تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے تو اسی طرح ہوا صف بندی ہو چکی حضرت تشریف لائے اور جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا یہ اپنی صف سے نکلا اور اس نے تابر توڑ خنجر سے حملہ کر دیا حالت نماز حالت نماز میں تو آپ ایمان قربان جائیے حضرت عمر فاروق کی غیرت ایمانی پر کہ اس حالت میں کیا ولولا تھا کیا جوش تھا کہ اس حالت میں انہوں نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ کھڑا کیا اور تڑپ کے گر پڑے زخموں کی تاب نہ لاکر گر پڑے اور پورے صحابہ کی جذبہ ایمانی اور اس پر ایمان لائیے محبت پڑے اور اللہ سے جو تعلق تھا کہ حضرت عمر فاروق مرغ بسمیل کی طرح تڑپتے رہے مسلحے کے سامنے حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پوری نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر لوگ ان کو لے کر ان کے گھر پہ لے گئے اور لوگوں نے بظاہر تو یہ سمجھا کہ چار پانچ زخم کے ضرب لگی ہے ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب انہوں نے کچھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے اندر سے وہ دودھ اور کچھ نبیز وغیرہ تھی اس دور کی دوائیں وہ ان کے زخموں کی جو جو سراخ ہوئے تھے پیٹ میں اور مختلف جگہوں پر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزاد حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم فوراں جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے اجازت لو کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے جوار رسول میں جگہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے جگہ دے جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عمر گئے تو دیکھا حضرت عائشہ زارو قطار رو رہی ہے اور سلام عرض کیا اور کہا کہ والد محترم نے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن حضرت عمر کا جو مرتبہ ہے اور جو انہوں نے کام کیا ہے جو محبت ہے اب میں اس کی مستحق نہیں اب حضرت عمر ہی اس کے مستحق ہیں اور وہیں جاؤ ان سے کہو کہ وہ وہیں پر مطفون ہوں گے وہیں جگہ پائیں گے اور اس طرح تین دنوں کے بعد یقم محرم الحرام کو وہ ان کی وفات ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفعی کیے گئے کائنات میں یہ اعزاز دو شخصیات کو حاصل ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب زندگی میں بھی ظاہری زندگی میں بھی حاصل رہا اور